بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضری خدمت ہوں آج بات ہوگی پاکستان میں اس وقت جو سیاسی محول ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بالکل بڑھتا جا رہا ہے اپوزیشن کی تحریک کا جو دوسرا فیز ہے وہ چل رہا ہے اور ایک نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جنوری دو ہزار بیس سے پہلے پہلے ختم کر دیا جائے گا یہ بات اور یہ جو ڈسکشن ہے یہ شروع ہوئی ہے مریم نواز شریف کے ایک پریس کونفیس میں اظہار خیال کے بعد اور اس سے پہلے مولنا فضل الرحمن دسمبر دوہزار بیس کا ٹائم دے چکے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایسی وجہ ہے کیا ایسی یقین دہانی ہے یا کیا ایسی وہ چیز ہے جو اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی پس پردہ کیا چل رہا ہے مقاصد کیا ہیں اس ساری تحریک کے اور کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جو ایکشن ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا محرک ضرور ہوتا ہے جس کے کوئی مقاصد اس کے ہوتے ہیں دوہزار انیس میں بھی یہی ازادی مارچ ہوا اپوزیشن کی جماعتوں کا اور وہ جو مارچ تھا ازادی مارچ وہ نکام رہا عمران خان کی حکومت کو ناظرین تقریباً تیسرا سال شروع ہو چکا ہے اور تین سالوں کے دران دو دفعہ اپوزیشن نے اپنی تحریک شروع کی اور پہلے سال تو خاموشی رہی لیکن جیسے ہی دوہزار انیس کا آغاز ہوا مولانا فضل الرحمن شدید ایکٹیو ہوئے اور مولانا فضل الرحمن نے دوہزار انیس میں ازادی مارچ کیا اور اس ازادی مارچ کے بظاہر مقاصد یہ ہی تھے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں وزیراعظم کو ہٹایا جائے اور جو ٹروتھ رینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے وہ تشکیل دیا جائے اور پاکستان کے انتخابات سے ملٹری کا جو کردار ہے اس کو ختم کیا جائے انتخابی قوانین میں ترامین کی جائے تو یہ دو چار جملے جو ان کے تھے مطالبات پر مبنی وہ سامنے آئے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی دوہزار انیس کے ازادی مارچ کی ہی بدولت جو نواز شریف ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے آصف علی زرداری جو کہ نیب کی حراست میں تھے وہ رہا ہو گئے اس کے بعد فریال طال پر رہا ہوئی پھر ہم نے دیکھا مریم نواز شریف بھی جو کہ سزایافتہ تھی ان کو بھی زمانت پر رہائی مل گئی وہ ابھی تک ازاد ہیں پھر ہم نے دیکھا شہباز شریف باہر آئے لیکن باہر نہیں آئے تو حمزہ شہباز نہیں آئے اور پھر بعد میں ان کی کرفتاریاں شرفتاریاں بھی ہوتی رہی پھر دیکھا ہم نے نواز شریف جو ہے وہ بیرون مولک لنڈن چلے گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ عمران خان اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر نہیں تھے اس سارے معاملے میں لیکن پھر ایک طریقے سے اب تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کی بیماری کی ایکٹنگ ایک بڑی بھرپور انداز میں کی گئی اور وہ ایکٹنگ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس طریقے سے وہ حشاش بشاش انداز میں خطاب کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو تقویت کب ملی جب نواز شریف باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے اور پھر ان کی اصلیت بنکاب ہوئی تو ایک تاثر یہ قائم ہوا کہ ازادی مارچ جو مولانا فضل الرحمن کا تھا اس ازادی مارچ نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو باہر نکالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور یہی وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمن نے کئی دفعہ پس پردہ بھی اور بعض اوقات کیمرے کے اوپر بھی انہوں نے اس بات کی کا اظہار کیا کہ اگر پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہماری جو یقین دہانیاں ہیں ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا اور ہماری جو تحریک ہے وہ شاید کامیابی سے زیادہ اس سے زیادہ بہتر لتائج دے سکتی تھی لیکن سیاست ہے ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے اور ایسا محسوس کیا مولانا فضل الرحمن کے بیان سے کہ پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان کا کاندھا استعمال کر کے اپنی ڈیلز کی ہیں تو مولانا فضل الرحمن کے ہاتھ میں 2019 کے ازادی مارچ سے کچھ نہیں آیا مولانا فضل الرحمن نراز ہوئے اور یہ بھی باتیں آئیں کہ ساری فضل الرحمن کو حسین نواز نے فنڈ کیا تو اگر بڑے پراہے میں ہم دیکھیں تو 2019 کے ازادی مارچ کا مقصد ایسا نظر آیا کہ آصف علی زرداری یا پھر اپوزیشن کی ٹاپ سلاٹ جو ہے ان کی جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان کو نکالنا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان کو کمزور کرنا تھا لیکن ہوا گیا ہوا یہ کہ اس سارے پروسس سے عمران خان کمزور تو نہیں ہوئے لیکن عمران خان مضبوط بہت ہوئے کیسے اپوزیشن ٹوٹ گئی جو رہبر کمیٹی تھی وہ ختم ہو گئی جو اپوزیشن کا اتحاد بنایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور بعد میں آپ نے دیکھا ملٹری سے متعلق جو لیجسلیشن تھی اس میں بھی انہی ساری سیعتی جماعتوں نے ساتھ دیا پھر ہم نے دیکھا چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف جو طریقے دمیتماد لائے گی وہ بھی ان کی برے طریقے سے پٹ گئی تو اپوزیشن 2019 میں کچھ نہیں حاصل کر سکی پھر جب دوسرا سال عمران خان کا سٹارٹ ہوا 2020 فول فلیج قسم کا عمران خان کی اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بن گئی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان ایک براڈرلی ایگریمنٹ بھی ہو گیا کہ اب تحریک کو ہم نہیں چھوڑیں گے اب بظاہر جو باتیں کی جا رہی ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو بنائی گئی ہے اس کا بظاہر جو مقصد ہے وہ یہی ہے جو 2019 میں تھا نئے انتخابات کرائے جائیں میٹرم الیکشنز کرائے جائیں الیکشن ریفارمز لائی جائیں ملیٹری کا کردار محدود کیا جائے لیکن اب کے معاملے میں اور پچھلے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے اناظرین فرق یہ ہے کہ پہلے عمران خان کو حدف بنایا گیا تھا اب جو حدف ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کو کیا گیا ہے ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے بیسیکلی ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے اور یہ ٹارگٹ نواز شریف کی جانے میں اس لیے کیا گیا ہے کہ نواز شریف اور عاصف وزرداری یا پھر بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ 2019 میں باتچیت کی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا جا رہا مریم نواز کو باہر نہیں بھیجا جا رہا احتساب کا عمل رک نہیں رہا نرو ہمیں نہیں دیا جا رہا نیب کے تھو ہمیں جو گرل کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے وہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تو اس وجہ سے انہوں نے ان دو بڑی جو پاکستان کی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا پاکستان کے دفاع کے ادارے کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے اور مریم نواز یہ فرما رہی ہیں کہ جنوری 2020 سے پہلے پہلے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی معاف کیجئے گا جنوری 2021 سے پہلے پہلے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی کیسے ختم ہو گی میرے اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ان کے معاملات شدید خلاف خراب ہو چکے ہیں یہ استعمال کریں گے اپنا آخری جو ان کا حربہ ہوگا آخری جو ان کا پتہ ہوگا وہ ہوگا اسمبلیوں سے استیفوں والا اور اسمبلیوں کے استیفوں اگر یہ دے دیتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ویڈن سکسٹی ڈیز الیکشن کرانے کا پابند ہوگا اور ہم نے دیکھا کئی ایسے زمنی تغابات بھی ہوئے ہیں تو ان کا جو آخری عربہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا ہے اور اگر اسمبلیوں سے ہم نے کہتا استیفہ دے دیا تو حکومت ختم ہو جائے گی لیکن یہ حکومت ختم نہیں ہونے والی ایک اور بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس طریقے سے پریشر بڑھائیں گے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ باتچیت کرے گی اور جب ہمارے ساتھ باتچیت کرے گی تو پھر جو ہم اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ منواہ لیں گے اب یہ زہر میں رکھئے اس وقت جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس میں پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہو وہ اقتدار لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی وہ اقتدار آنے میں دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ انہیں علم ہے جس قسم کی سیچویشن انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ یا پھر پاکستان کے ساتھ انہوں نے کی ہے اس کے بعد تو اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہے کیونکہ عمران خان کہتے ہیں بھائی کئی دفعہ کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے سامنے پاکستان کے دیوالیا ہونے کا سب سے بڑا چیلنگ درپیشتہ جو انہوں نے کچھ اسلوبی سے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا اب پاکستان کے ماں سوائے مہنگائی کے علاوہ اگر باقی جو اشاریے ہیں وہ دیکھیں تو وہ کافی بہتر نظر آ رہے ہیں ڈالرز مسلسل ڈیکلائن میں جا رہا ہے اور پہلے بڑھا لیکن اب وہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے اگر یہی پالیسیز نہیں تو ڈالرز مزید کم ہوگا ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ رہی ہیں ایمپورٹ پاکستان کی کم ہو رہی ہیں تو کافی مصبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ریمٹنسز بھی زیادہ بھیجے جا رہے ہیں تو اپوزیشن انہیں علم ہے کہ کسی طور پر بھی وہ ایک حکومت میں نہیں آنے چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ عمران خان کو کمزور کریں اور ایک کمزور حکومت یہاں پر رہے اور ان کی ڈیل ہو اور مریم نواز بھی باہر چلی جائیں اور ان کے خلاف جو نیب ہے یا پھر جو دیگر پاکستان کے تحقیقات ہی دارے ہیں جو ان کے خلاف ان کی کرپشن کی ان کی لوٹ مار کی جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ تحقیقات کا سلسلہ روخ دیا جائے اور ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو ایک تو یہ ہے دوسری جو ان کی پس پردہ معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سینٹ انتخابات میں ان کے ذاتھ ڈیل کی جائے اور جو بلوچستان سے انہیں میکسیمم نمبر مل جائے تاکہ عمران خان اکثریت میں نہ آ سکیں تو یہ کچھ ان کے مقاصد ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا نہ کنسرنڈ حلقوں کے جانب سے اور نہ ہی وفا کی حکومت کی جانب سے تو یہ وہ ایک وجہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ حاصل کر لیا جائے ابھی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے بلکہ ایسے امکانات بھی موجود ہیں کہ شاید اگلے جو جنرل الیکشن ہو اس میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایس سچ اتنی بڑی حمایت حاصل نہ ہو جتنی وہ ابھی دعوے کر رہے ہیں تو یہ ساری ناظرین مولنہ فضل ورمان کی دسمبر دوہزار بیس کی پیشن گئی ہو یا پھر مریم نواز کی جنوری دوہزار ایس کی پیشن گئی ہو کہ حکومت ختم ہو رہی ہے ان پیشن گوئیوں میں اور ان کی باتوں میں فیلحال کوئی سنجید کی نظر نہیں آ رہی کیونکہ کنسرنٹ حلقے ان کو ابھی تک نہ تو ڈیل کے لیے بلا رہے ہیں اور نہ ہی حکومت تو ان کو ڈیل کر رہی ہے الٹا ان کی کارمائیوں کی وجہ سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ٹارگیٹ کرنے کی وجہ سے ان کو جو لچک دکھانی تھی یا ان کے ساتھ جو بات چیت کرنی تھی وہ دروازے بھی بظاہر بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے خبر و نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو